عوض بالحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والگرم و علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ اجاز سب ہم ایک بہت ہی خاص مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنوساد قبیلے میں چار یا پانچ سال گزارے ہیں اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں موجود ہیں اپنی والدہ حضرت آمینہ دادہ حضرت عبد المطلیب چچا عبی طالب اور باقی فیملی کے ساتھ اور مجھے تو جب میں تصور کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے یہاں حضرت عمزہ بھی نظر آتے ہیں حضرت ابو بکر بھی نظر آتے ہیں اور حضرت ابو بھی نظر آتے ہیں کہ ان سب کا بچمن ہے یہ تقریباً تو سب کہیں ایک ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہوں گے کھیلتے ہوں گے اور والدہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت اور اپنی فاملی کے ساتھ کیسا وقت گزر رہا ہوگا کائنات کا سب سے بڑا حوالہ کائنات کا سب سے بڑا انسان امام المرسلین سید الانبیاء اپنے گھر آگئے ہیں اپنے والد کے والدہ کے دادہ کے گھر آگئے ہیں یہاں بھی نا حلیمہ سادیہ ایک اور چیز رپورٹ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں جتنا عرصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ساد میں بنی ساد بن بکر یا میرے گھر یعنی امام المرسلیہ کے گھر رہی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے کپڑے گھندے ہو گئے ہیں جیسے بچے میں پھر کہوں ہم سب جو اس عمر سے گزر چکے ہیں بچے جن کے پیدا ہوئے بڑے ہو گئے وہ جو پہلے دو تین سال ہیں وہ بڑی پریشانی کیا ہو جائے نا وہ کہتے ہیں کہ نہ تو رسول اللہ نے کبھی کبھی بستر گندہ ہوا یعنی میں رات چین کے نیند سوتی تھی مجھے پریشانی نہیں ہوتی تھی نہ کبھی ادھر ویز کپڑے گندے ہوئے نہ آپ نے کوئی ایسی بات کئی جس پہ ان کو ڈانٹا جاتا یہ جو آپ بچپن کی ہم پچھلی نشیس میں بات کر رہی تھی میں احساس کی بات کر رہا تھا اور آپ چنے ہوئے کی بات کر رہی تھی تو چنے ہوئے کا علم یہ ہے کہ کوئی کوئی انہوں نے ایسی بات ہی نہیں کی جس پہ ماں یا کوئی بڑا نراز ہو کے نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے میں اس کے ایک بڑی کومن ایزامپل دیتا ہوتا ہوں جب بچہ سکول جانے لگتا ہے نا تو شروع کے کچھ دنوں میں نا وہ اپنے جومٹری باکس میں ایک اریزر یا ایک شاپنر یا ایک پینسل ایسی لے کے آتا ہے جو اسے ماں باپ نے لے کے نہیں دی ہوتی ہر بچہ آپ نے بھی ایسا کیا ہوگا میں نے بھی ایسا کیا ہوگا میرے بچوں نے ایسا کیا آپ اسے پوچھتے ہیں بیٹا یہ اریزر کہاں سے آیا یہ شاپنر کہاں سے آیا تو جواب دیتے ہیں میرے دوست نے دیا ہے یہ وہ ایج ہی نہیں ہوتی جس میں بچے دینے والی سوچ میں آتے ہیں ابھی ان کو سنس نہیں ہو دی نا ابھی ان کو اپنے بیلونگنگ یعنی میں جس دن پہلے دن سکول گیا تھا میری والدہ مجھے ہمیشہ بتایا کرتی تھی کہ میں نے ٹیبل پہ بیہر رکھا وہ تو گلے سے اتارا نہیں تھا سالہ دن اچھا ہوتا کیا ہے وہ بچہ دیکھتا ہے ایک ریزر جو باقیوں کے ایریزر سے اپنے ایریزر سے مختلف ہوتا ہے شیپ خوبصورت ہوتی ہے شاپنر دیکھتا ہے اس کی شیپ مختلف ہوتی ہے رنگ مختلف ہوتا ہے تو وہ چپکے سے اٹھا کے اپنے بیگ میں یا جومٹری باکس میں رکھ لیتا ہے میں صرف بچوں کو دوستوں کی جیزیں بہت اٹریکٹ رہتی ہیں اب جب ماں دیکھتی ہے یا باپ دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے بیٹا کہاں سے آیا ہے وہ کہتا ہے جو دوست نے دیا ہے اب یہاں پہ اس کی کریکٹر بلڈنگ یا اس کی دیسٹنی پیرنس دیفائن کر رہے ہیں جو سمجدار پیرنس ہوتے وہ کہتے نہیں بیٹا آپ نے یہ کال اپنے دوست کو واپس کرنا ہے میں آپ کو لے دوں گی میں آپ کو لے دوں گا مجھے شام کو چلیں گے اپنی مرضی کا ریزر آپ لینا اس بچے کو یہ احساس ہو جاتا ہے آل ریٹ یہ کسی کا جو اگین اس کی خواہش ہے اس کو تو وہ چیزیں ٹریک کر رہی ہیں جو آپ نے لے دی اور اگر ماں باپ اس وقت اس کی بات مان لے کہ ہاں کسی دوست نے دی ہے تو پھر اس بچے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا اب میں جو مرضی چیز چاہوں لے آؤں مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور اب اس کی پوری لائف کی کریکٹر کا میں نے پینگ فادر بیڑا غرق کر دی ہے اور پہلے کیس میں میں نے اسے بڑے پولائٹلی سمجھا دی ہے بیٹا کسی سے چیزیں بیٹا کر دی ساتھ میں کیا سمجھاتے ہیں بیٹا کر اس نے دی بھی ہے نا آپ کو تو بیٹا لیتے کسی سے چیزیں نہیں لیتے اسے واپس کر دیتے تو سرکار ختمی مرتبت کے متعلق جنابہ علیمہ سادیہ کیا بتا رہی ہے کہ کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں بولا کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پہ نراز ہوا جائے بڑا نیٹنٹین کمال کا معصومیت والا بچپن اب سرکار واپس آگئے ہیں اب یہاں پہ ایک اور سٹوری امپورٹنٹ ہے ایک اور ڈیمنشن امپورٹنٹ عرب میں خواتین کے لیے دوسرہ نکات، تیسرہ نکات، چوتھہ نکات کوئی خبر نہیں ہے ہمارے کلچر کی طرح معجوب نہیں ہے کہ ایک ماں یا ایک لڑکی کے شادی ہوئی اور وہ کچھ عرصے میں بھی جنگ تھی تو بیوہ ہو گئی یا ڈیوورس ہو گئی تو اب دوسری شادی کر لے عرب میں نہ کشید لیٹ عمر میں یہ سوچا جاتا تھا یعنی سیدہ سودہ منتظمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی کرتے ہیں تو آپ کے عمر پچاس سال ہے پچاس سال ہے میں پھر دور ہوں نہ یانگیج میں پھر رسم جائے تھا نہ لیٹ عیج میں اور یہ بھی کوئی معنی نہیں کرتا گھر والے بیان بھائی کہتے ہوں کہ تم نے دوسری شادی کر لی تو انہیں تمہارا ناکٹوا دیا یا سسرار والے کہتے ہوں تم بیاد کیا ہی تھی اب تم چھوڑ کے بچے کچھ لے جاؤ گئی یا تم دوسری شادی کر لوگی نہیں عرب میں یہ خبر ہی نہیں ہے آئی تینک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پہ اس وقت تقیبا پچاس ہی ہے جو کہ پچاس سال کے عمر میں حضر خدیجہ کا وصال ہوتا ہے اس کے تقیبا کچھ عرصہ قریب قریب ہی ہے اب واپس عرب میں یہ بڑی کومن چیز ہے جبکہ سیدہ آمینہ دوسرا نکا نہیں کرتی خبر عرب میں کیا ہے نکا نہ کرنا نکا کرنا خبر نہیں عرب میں بلکل بلکل کیونکہ کلچر سے ہٹ کے کوئی بات کرنا تو سیدہ آمینہ نے دوسرا نکا نہیں کرنا اب وہ پانچ سال تھے بیٹے کے انتظار میں جو چھ مہینے بعد آتا ہے دو چار دن رہتا ہے اور پھر اپنی دائیہ کے ساتھ بھاپس چلا جاتا ہے اب وہ بیٹا آ گیا اب وہ جتنے رچاؤں ہیں جتنے شوق ہیں جتنے لاد ہیں جتنے نقرے ہیں وہ بیٹے کی اٹھا رہی ہیں محبت میں پیار میں کبھی ان کو اچھا بھی یہ عرب میں رہتے ہوئی اب یہ اگین ہمیں سمجھ نہیں آئے گی خجور ان کی روٹین کے غزائے خجور اور دودھ عرب کے لوگوں کی کبھی کبھی پھال بھی کھاتے ہیں اس کے علاوہ پھال کھاتے ہیں ان کے ہاں گندوم کی روٹی بہت بڑی فیست ہے جو کی روٹی عام طرح پہ کھائی جاتی ہے گوشت فریج نہیں ہے فریزر نہیں ہے ہم نے تو ابھی کربانی ہوئی تو اس کے بعد ہم لوگ کر دے ہیں فریزر کو تو وہ پھر بھی کھول رہا ہوتا ہے اتنا گوشت ہم نے اسے دبا دیا ہوتا ہے گوشت خوش کر کے اچھا میں ہیتان ہوئی ایام تشریق کے ریفرنس میں اس کی ڈیٹیل پڑ رہی تھی تو ایام تشریق کیوں کہا جاتا ہے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ وہ اس میں گوشت کو سکھایا جاتا تھا وہ جو بھی قربانی ہو تھی وہی چیز پر ایک بار اب وہ سوکھا گوشت عرب میں قدیت کہتے ہیں نکتوں والا کاف دال یہ دال قدیت سوکھے گوشت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کے لئے سوکھا گوشت بناتی ہیں میں نے سوکھے گوشت مراد یہ نہیں ہے کہ ڈرائی ہوتا ہوگا گوشت کو پہلے خوش کیا اور پھر اس کا سالن بنایا کھانا بنایا اور حضور بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے اور حضور بعد کی عمر میں بعد کی سٹیج میں یاد کیا کرتے تھے کہ میری والدہ مجھے قدیت بنا کر کھلاتی تھی آپ یاد کیا کرتے تھے اس کا حضور پسند ہوگا پسند بھی ہوگا جب پسند ہوتی رہے کوئی چیزوں یاد رہتے پسند کے علاوہ بھی مہاں نے جو بنا کے دی ہوتی ہے اس میں صرف ریسپی نہیں ہوتی اس میں جو محبت ہوتی ہے اس میں جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں جو کیئر این دل انہوں نے اپنا ساتھ میں شامل کیا ہوتا ہے جو خوشبو ہوتی ہے مہاں کے ہاتھ کی وہ اسی میں ہوتی اور کسی ایج میں ہوں آپ ویسے یہاں میرے دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ بات بھی کروں ریسرچ اس پہ میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی سنی پڑھی اور پھر مجھے اس کی ریزن بھی سمجھ آئی ہم اکثر کہتے ہیں کہ ماں کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے تو اس پہ ایک وقائدہ ریسرچ ہے کہ جو ہمارا ذہن سوچ رہا ہوتا ہے جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری جو تھوٹس ہیں وہ بھی اس میں چاہ رہی ہیں اینرڈی پوزیٹیو اینرڈی تو اس وجہ سے جب وہ کھانا کوئی بھی کھائے گا جس میں پوزیٹیو اینرڈی ہے تو وہ اچھا فیل کرے گا وہ ذائقہ اس کا ذائقہ بھی زیادہ ہوگا جاندھر آپ ایک منٹ کے لیے ماں کا دل تو دھڑکتا ہے وہی بات ہے اس لیے شاید ہمیں اور وہ ماں جس کا میاں اللہ کے حضور حاضر ہو گیا ہوئے ایک ہی بیٹا ہے ان کے تو ساری محبت اسے پہ مرتو کی دونی ہے نا نہیں اچھا پھر یہ ماں بھی بچہ بھی اتنا پیار پھر یہ ماں بھی عام ماں نہیں کائنات کے انبیاء کی سردار کی ماں ان سے زیادہ عزت والی ماں میں نہیں سمجھتا اور وہ بھی نہیں سکتی ان سے زیادہ چونی ہوئی خاتون یا ماں میں نہیں سمجھتا ٹھیک سو وہ اپنا پورا شوق پورا کر رہی ہیں کبھی ان کو میٹھا کھانا بنا کے کھلاتی ہیں کبھی کچھ اور کھلاتی ہیں اور حضور ان کے اردگرد اور وہ رسول اللہ کے اردگرد زندگی گزار رہی ہیں اب ان کو بھول گیا ہے کہ میرے حسیبنٹ کے ڈاتھ ہو گئی ہوئی ہے میں تو بڑی مشکل میں ہوں اب وہ اتنی بیٹے میں مغن ہے کہ ان کو زندگی میں ساری اٹریکشن زندگی کی ہر ایکٹیوٹی اس بچے میں نظر آتی ہے اور وہ بچہ کس کے ساتھ کھیلتا ہے ابو سفیان بن حارس ابو سفیان بن حارس بن عبدالمطلب عبدالقعبہ ابن ابو کحاف صفیہ بنت عبدالمطلب جناب حمزہ بن عبدالمطلب عباس بن عبدالمطلب طالب ابن ابی طالب جناب علی کے بڑے بھائی یہ وہ ہیں جو ہر وقت بچوں کا گروپ نہیں ہوتا کھیلنا باگنا دوڑنا اور وہ سارے بچوں علی کھیل کھیل رہے ہیں وہ سارے بچوں علی کھیل کھیل رہے ہیں وہی معصومیت کبھی سہنے کعبہ میں کھیلتے ہیں کبھی رسول اللہ کے گھر میں کھیلتے ہیں کبھی عبدالقعبہ کے گھر میں کھیلتے ہیں کبھی ابو سفیان بن حارس بن عبدالمطلب کے گھر کھیلتے ہیں کبھی وہ زمانے میں بچے کیا کھیلتے تھے مکہ میں خاص اور مدینہ کے حوالے سے تو پھر آگے سلکے پتہ چلیں گے یہ جو گھروندے بنانے ہیں پاؤں رکھتے ہیں بچپن مگر آپ کو یاد ہو مٹی یا ریتی کچھ کرتے تھے اور آخر میں جب ختم ایسا سروسی کو توڑ کے آ دے تھے ملکل ایسے یہ تیر اندازی دوسرا ہے دوسرے کوئی نہ کوئی چیز زمین پر ڈراغ کر کے یہ مختلف زمانوں میں مختلف رہ ہماری زمانے میں اسے سٹاپو با کرتے تھے اور ہماری دیچر نے خاص طور پر بتایا تھا کہ یہ سٹیپ آپ ہوتا ہے جس کو سٹاپو با کرتے تھے جس کو سٹاپو با کرتے تھے بالکل ڈیگ ہو گئے اسی طرح اگر آپ کو اپنا بچ میں یاد ہو تو ایک رسی لے کے رسی کو پھلانگا کرتے تھے دو لوگ بھی کرتے تھے ایک بھی کرتے تھے خود بھی کرتے تھے دو اس طرف سے پکڑا وہ اس کو بھی کرتے تھے ہم پوش اپس کرتے تھے کشتی لڑکے آپس میں کیلتے تھے ریگ ہو تھا مرف پانی تھا پتہ نہیں کہا کہا تھا ایسی یہ گیمز اس وقت بھی تھیں جی 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 چونکہ تکنولوجی کے بغیر گیمز ہی اور وہ گیمز ہی ہیں جس میں فیضیکل چیزیں تھیں تو یہ کھیل رہے ہیں زندگی انجوائے کر رہے ہیں ایک سال گزر کیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں آئے ہوئے اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ آتے ہوئے ایک سال گزر ہے اور وہ ایک سال رسول اللہ زندگی بھر بھلا نہیں سکے اپنی والدہ کی محبت کبھی نہیں بھلا سکے ریاست مدینہ کے سرور آئے کیا ریاست مدینہ کیا میں تو سمجھتی ہوں کہ سرور کہوں کہ مالک کائنات کے سر بلائیں اور بے شمار لوگ امان لے آئے ہوئے ہیں سٹیٹس ہی ڈیفرنٹ ہے ایک مہم پہ جاتے ہوئے ابوار گزرتے ہیں تو والدہ کی قبری انور پہ جاتے ہیں نہیں اور بیٹھے روتے رہتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ روتے روتے قلیجہ نہ پڑ جائیں مروں کو یاد کر کے کہ ماں بھی کبھی کسی کو بھولی ہے نہیں میں پھر وہی واپس ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں ہم زیادتی کرتے ہیں جب ہم کسی بڑے انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے ماں سے محبت اللہ جانتا ہے ماں جانتی ہے وہ بچہ جانتا ہے ہم بات کر رہے ہیں صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنی والدہ کے پاس رہے ہیں ایک سال بھی گزر گئے ہیں جو سال گزرتے ہیں نا تو سیدہ آمنہ اپنے سسر جناب عبد المطرب سے کہتی ہیں کہ میں یسرب جانا چاہتی ہوں اب یسرب میں کیا اٹریکشن ہے سرکار کے والد والدفعہ نے سیدہ آمنہ کا ننحال یا میکہ ہے نا میکہ ہے اور جناب عبد المطرب کا ننحال بھی ہے جی بلکل سیدہ سلمہ بنت عمر جناب حاشم بن عبد المناف کی وائف جن سے شہبہ پیدا ہوئے وہ مدینہ کی ننحال بنت بنو نجار قبیلہ تھا اور سیدہ آمنہ بنو زہرہ سے جو مدینہ میں سیٹل لے یسرب میں سیٹل لے تو جناب عبد المطرب انہیں اجازت دیتے ہیں اچھا اب اس زمانے کی سیفٹی دیکھیں اور اس زمانے کی فیمیل ویمن ایمپاورمنٹ دیکھیں ہمیں تو پتہ نہیں کونسا اسلام لوگ بتاتے ہیں ہم نے تو عورتوں کو کسی جگہ بند کر کے ہم سمجھتے ہیں دین یہی ہے اب مدینہ منورہ یا یسرب جا کون رہا ہے دو اونٹنیاں دو خواتین ایک پہ سیدہ آمنہ دوسرے پہ ام ایمن برکہ بنت سالبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر چھ سال ہے اب امیجن یوں گیجے کہ ایک پہ تو مالکن یا رئیس زادی رئیس سیدہ آمنہ جناب اپتر مطلب کی بہو جناب احباب بن اپتر مناف کی بیٹی بڑے گھروں سے بڑی خاتون اور دوسرے پہ چھ سال کے بچے کو سنبھالا ہوا ہے ام احمد نے دی اب یہ دو خواتین دس دن کا سفر منیمم بارہ چودہ ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے گرمی زیادہ ہے شردی زیادہ ہے اونٹ کہیں زیادہ نہیں چلا آرام کرنے میں زیادہ وقت لگ گیا یا آپ نے سوچا اچھا ابھی تھوڑی دیر بعد نکلیں گے کوئی اپنے قسم تو نہیں اٹھائی ہوئی نا کہ آپ نے دس بارہ دن دو خواتین چھ سال کا بچہ مکہ سے یہ صرف جاری ویمن امپاورمنٹ وہی جو ہم نے تھوڑی دو تن نشستوں پہلے بات کی تھی نا کہ دیکھنے کا انگل ہے یہ دیکھنے کا فرق انگل ہے سلمہ بنت عمر جنبی حاشم جن سے شادی کرتے ہیں وہ تاج ہیں انڈیپیڈنٹ تجارت کرتی ہیں اور شرط رکھتی ہیں نہ تجارت چھوڑوں گی شادی کے بعد نہ مدینہ منورہ نہ یہ سب چھوڑوں گی وہ کہتے ہیں سیدہ خدیجہ ام المومنین سلام اللہ علیہ تاجر رسول اللہ سے شادی کرتی ہیں اور شادی کا پروپوزل بھی سیدہ بھیجتی ہیں اور پھر سرکار کو کہتی ہیں کہ اب اپنے چچا کو میرے چچا کے پاس بھیجیں تاکہ وہ یہ بات اور معاملات تیار کریں جنبی ان امپاورمنٹ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے ہمیں عرب کلچر کی بھی سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے میں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتا بڑے تزاد بھی ہمیں نظر آتا ہے بظاہر کہ یہ وہ زمانہ بھی ہے جس میں کچھ قبیلے بیٹھیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں ویمن امپاورمنٹ بھی نظر آتا ہے یہ آپ کے پاکستان میں بچیوں کی قرآن کریم سے شادی ہوتی ہے ہوتی ہے کس لیے جائداد نہ دینے ہی پڑے کہاں ہوتی ہے گوٹ دی ہاتھ کنزرویٹیو ایریات میں لاہور میں تو بچیوں کا ڈرائیو بھی کر رہے ہیں جوب بھی کر رہے ہیں سو یہ تو ہر زمانے میں ہی ہر جگہ ہی ایسی ہے ویسٹرن کلچر میں بھی ایسی ہے اورتھوڈاکس وہاں بھی بھی ہیں سو بنیادی طور پر ہمیں ٹھیک پورا کلچر بتایا نہیں جاتا ہمیں پیکن چوز ہے ہمیں یہ تو تاریخ میں بڑھایا جاتا ہے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یہ کوئی نہیں بتاتا کہ بیٹیوں کو اتنے امپاورمنٹ بھی تھی وہی بات ہے اور یہ بھی نہیں بتایا جاتا یہ کون تھا ہر قبیلہ بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرتا تھا کچاند ایک قبیلے تھے ایک بندے کے بارے میں تو میرا خیال میں نے کہیں پڑھا کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو پیسے دیتا تھا اور منا چکتا تھا ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں کس سے ملنے گیا مستدرک کی روایت ہے مستدرک للحاکم کی تو بزرگ بیٹھا ہوا تھا اندر سے کچھ شور ہوا تو اس نے پوچھا بیٹا ہوا ہے یہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کا بیٹی ہوئی ہے اس ان کا قتل کر دو انہوں نے اس پوڑے سے کہا قتل نہ کرو مجھے دے دو میرا اونٹ لے لو مجھے دے دو تین اونٹ لوں گا کہتے ہیں میں نے تین اونٹ دیا اور بچی کو لے آیا گھر کتنی بڑی نیکی بس کیا ہو پا اب یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے وہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایمان لانے سے پہلے میں نے جو نیکیاں کی ہیں مجھے اس کا بردہ ملے تو سرکار پوچھتے ہیں تمہیں کیا نیکی کی تو وہ بتاتے ہیں یہ واقعہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے نا عادت ہو گئی کہ میں ڈھونڈتا تھا تین اونٹ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچی کسی ایسے گھر میں جو بچیوں کو جان سے مار دیتے ہیں انہیں کہتا تھا اگر بیٹی پیدا ہو تو جان سے نہ مارنا تین اونٹ پر سلے لو بچی دے دو اور وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں میری حویلی میں میرے جو بھی سسٹم ہوگا اس زمانے میں رہنے کا تین سو بچیوں گے میں نے تین سو بچیوں کو زندہ درگور یا جان سے مرنے سے بچایا جب یہ بات بتا رہے تھے ختمی ورتبط صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بہترین بدلہ دے گا سو ہمیں انفورٹنیٹلی ہم کہتے ہیں نا ہم نے پہلے تو یہ باتیں نہیں سنی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم وہاں سے بری چیزیں اٹھا کے پیسٹ کر رہے ہیں پوست کر رہے ہیں جو ان کی خوبی ہیں ان کو بتا ہی نہیں رہے ہیں اب وہ دونوں خواتین جنابی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرب پہنچ گئے ہیں اب یہ ننیحال ہے سرکار کا ننیحال بھی ہے سیدہ امنا کی میک ہے اپنی قسم سے ملتی ہوں گی اپنی خالاؤں سے چچیوں سے پپیوں سے ملتی ہوں گی بڑا چھوک گردہ ہوگا اب چھ سال بعد آئی ہیں یہ شاید درمیان میں بھی گئی ہوں اگر درمیان میں بھی گئی ہوں گے چھ مہینے سال بعد ہی گئی ہوگی میٹے کے ساتھ جانے کے ساتھ پہلی بڑھ گئی پہلی بڑھ گئی تو بڑی آؤ بگت بھی اور مبارکین سلامتیں بھی بڑا مزے کا وقت بزر رہا ہوگا ایسے سرکار وہاں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جی وہاں جا کے سرکار کو ایک ڈیفرنٹ ایکسپیئنس مل رہا ہے مکہ میں پانی ایک نایاب چیز ہے یسرب میں پانی بڑی آسانی سے اویلیبل ہے طلاب ہے اور مکہ میں سرکار نے تیرنا سیکھا اس طلاب میں نمبر ٹو پہلی دفعہ اپنے آپ کو اکس کے صورت میں پانی میں رسول اللہ نے یسرب میں جا کے دیکھا ایک ملا رہا ہے اس پہ پرندے بیٹھتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں پتھر مار کے اڑاتے ہیں بچے ہمیشہ سے یہ کرتے ہیں وہ اس کو فان سمجھتے ہیں کہ اس پرندوں کو ہم پرندے کو مارنا ہوں گا مقصد میں وہ اسے اڑتا دیکھنا ہے سرکار بھی بچوں کے ساتھ ایک بچیوں نے ایسا نام کیا وہ بھی ان کے ساتھ ہے انار دیکھیں وہاں پھدے امرود دیکھیں سیو دیکھیں سنترے دیکھیں یہ چیزیں مکہ میں نہیں ہوتی تھی کوئے مکہ میں گوہاں پتھر پتھروں کے بہار کوئے بہت ہی بڑی چیز وہ تو زمزم وہاں پہ ایک موجزہ تھا یہاں پہ کوئے بھی دیکھ رہے ہیں پھر وہاں پہ چکیاں بھی ہیں جن میں مختلف چیزیں پیسی جاتی ہیں گندم ہیں کچھ اور چیزیں وہ اونٹوں سے چلتی ہیں ہمارے ہاں تو بیل سے چلتی ہیں اچھا 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 اونٹوں سے ہمارے ہاں تو بیل سے چلتی ہیں یہ جو تیل نکالتے ہیں وہ بھی کولو پہ بھی وہ گوم رہے ہوتے ہیں ہم جب کرتے ہیں کاشت کاری کرتے ہیں ہمارے ہاں پہ کچھ بازگر وہاں پہ سب کچھ ہی ہونٹ کرتے ہیں وہ کاشت کاری بھی ہونٹ کرتے ہیں حال بھی چلانا ہے تو اونٹوں سے چلا رہے ہیں کہیں چکی بھی اس نہیں ہے تو اونٹ ہے کہیں کولوے تیل ہے نکالنے کے لیے ایکسٹریکٹر تو وہ بھی ٹھیک ہے اونٹ ہے یہیں پہ رسول اللہ نے چمڑے سے بنتی ہوئی مختلف چیزیں اور چمڑے سے زنگنے والی چیزیں بنو ندیر یہودیوں کا ایک قبیل ہے جو جسرہ بھی اس وقت اللہ آج ہے بنو ندیر کیا کرتے تھے ندیر ایک درخت کا نام ہے سریکھ قریضہ قریضہ ایک درخت کا نام ہے چھال کو شاید بنتے ہیں نا درخت کی چھال وہ رنگنے کے نام کام آتی تھی بنو ندیر نہیں بنی قریضہ بنی قریضہ رنگ تھے وہ چمڑا بھی رنگتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہیں پہ برطن چاندی کے سونے کے کچھ اور داتوں کے برطن میں آتے ہیں بیچتے بھی ہیں قرائے پہ بھی دیتے ہیں اب کیا ہے جو خریض نہیں سکتے اور ان کے ہاں کوئی پارٹی ہے کوئی تقریب ہے کوئی شادی ہے کوئی اور موقع ہے تو وہ قرائے پہ ان سے برطن لیتے تھے کہ ہمارے مہمان آنے جیسے ہم کسی زمانے میں شادیوں کے لیے ٹینٹ سرویس والوں سے برطن مگایا کرتے تھے جی 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 وہ آتے تھے دو دن استعمال ہوتے تھے اس کے باپس لے جاتے تھے وہ قرائے لے لیتے تھے بلکہ ابھی بھی ہیں بہت سے ایریاز میں جی تو یہ سونے اور چاندی کے برطن یہ بھی اور ڈیکوریشن بھی ڈیکوریشن بھی لوگ وہاں دیکھ جاتے ہیں کچھ مابضے پہ جی دیکھیں نا انسان ہمیشہ اکل مند رہا اس نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنے حالات کے اعتبار سے ہمیشہ سولوشن نکالے ٹھیک تو ان کے ہاں بھی سولوشن آمیلیب ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یسرب جانا is a little experience ٹھیک دوسرے یہاں پہ آپ نے نفاست سے باریکی سے منیوٹلی چیزیں بنتی ہوئی دیکھیں اچھا اب کڑھائی ہے نہیں امرویڈری اب جو امرویڈری مکہ میں ہو رہی ہے وہ موٹے دھاگے سے ہو رہی ہے کپڑا بھی موٹا ہے اور جو مدینہ منورہ بھی ہو رہی ہے بڑی باریک پینی سے بڑی خوبصورتی سے ورکمنشپ کرافمنشپ مدینہ میں ڈیفرنٹ ہے زیادہ نازوک خوبصورت و اچھی ہے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موسم ڈیفرنٹ ہے کلچر بھی ڈیفرنٹ ہے کلچر ڈیفرنٹ ہے جی پروفیشن ڈیفرنٹ ہیں یہاں پروفیشن ڈیفرنٹ ہیں پروڈکٹس بھی ڈیفرنٹ ہیں اسی طرح پانی کے سو کیس میں تیرنا سرگار نے ہاں سیکھا ہے اور ابھی بھی جب لوگ جاتے ہیں عمرہ یا حج کے لئے تو واپس آگے کہتے ہیں کہ مزاج بھی فرق ہے مکہ کے لوگوں کا مزاج مزاج بلکل بلکل مکہ کے لوگوں کا اور مزاج ہے اچھے یہ بھی نیچر ہے جمال اور جلال ولی کیفیت کچھ یہ ایک چیز ہوگی نا ایک اور بھی ہے جہاں پہ ہوں گے نا مشینیں تو لوگوں کو مشینوں جیسی سوچا جائے گی اقبال کا کہتے ہیں ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات پیشو پر کلچر جتنا آپ کو امریکہ میں ملتا ہے کئی نہیں ملتا ہی جتنا آپ کو امریکہ میں ملتا ہے باقی دنیا میں کئی نہیں ملتا جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مزاج بھی سخت ہوتے ہیں ورنہ گزارہ نہیں ہوتا ان کا جہاں پہ سبزہ جہاں پہ لوگ آنے جانے ہیں لاہور شہر ہم جس میں رہتے ہیں زندہ دلانے لاہور کہتے ہیں یہ اس کا ایک مزاج ہے کوئی بھی یہاں آکے رہنا شروع کرے دو چار سال بعد وہ لوگ آریا ہوتا ہے اور اس کا مزاج وہی ہو جاتا ہے اور یہ اس چیار میں خوبی یہ ہے ایسی رحمت اللہ کی اس پہ کہ ہر آنے والے گسم ہو لیتا ہے ایکزیکٹلی یہ تو حقیقت ہے ایلیون نہیں جاتا یہاں رہنے والا دو چار پانچ سال میں اس کی یادتے ہیں اس کی زبان اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ایک مشہور ہے جیز اور کے بارے میں کہ بس میں چڑھتے ہیں انجان ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تو گھرے بیٹھے اتر رہے ہوتے ہیں اتنے جلدی دوچھے اور فرمہ سے جاتے ہیں میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ جو لاہور میں بسنا شروع ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے نیوٹیو ٹاؤن کی نسبت لاہور زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں نہیں نہیں اللہ نے کوئی رحمت اس چیار پہ مہربانی کی ہوئی ہے ہم جو بات کر رہے تھے وہاں سو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ جو اس فغیت سب کہلاتا تھا جہاں کے ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں اوبزور کی اب اس کے ایک ڈیومینشن یہ بھی ہے کہ میرے مالک نے ایک ڈیفرنٹ ایکسپویجر دیا ہے چھ سال کے بچے کو بلکل ایسے ہی ہے جس نے لیڈ کرنا ہے بچا نہیں والدہ کے ساتھ رہے ہیں اور وہاں رہتے ہوئے اپنے والد کے مرکت پہ قبر پہ بھی جاتے ہیں جو کہ گھر میں جدی کا گھر ہے بنو نجار کا ایک فرد ہے رشتہ دار اگر ڈیریکٹ رشتہ دار نہیں ہوگا تو قریب رشتہ دار ہوگا قبیلے کا ہوگا جہاں پہ اب دفن ہے اور یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ جناب سیدہ آمنا بھی جناب عبداللہ کی قبر پہ جاتی ہیں عزیز صاحب آپ یہ بتائیے کہ ایک مہینہ وہاں گزارنے کے بعد اب واپسی ہیں مکہ مکرمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے پشلی نشیس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی تھے اور وہ بچیوں کو مختلف لوگ جو قتل کرنا چاہتے تھے یا پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہتے تھے ان سے بچیوں کو لیتے تھے اور اپنے گھار میں پالتے تھے تو اس صحابی کا نام تھا ساسا بن ناجیہ سواد این سواد این ہی ساسا بن ناجیہ اور انہوں نے تین سو ساٹھ بچیوں کو بچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے ایمان لانے سے پہلے اگر کوئی نئی کام کی ہے تو کیا مجھے اس کا حجر ملے تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا نیکی کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دو اونٹ گم ہو گئے تو میں ان دو اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دور نکل گیا اور مجھے جہاں اونٹ نظر آئے وہاں پہ ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں تو اسے مجھے جواباً کہا کہ یہ یہاں چرتے چرتے آگئے ہیں کوئی پکڑ کے نہیں لائے ہیں اگر تمہارے ہیں تو تم اونٹ لے جاؤ اور انہوں نے پانی آفر کیا شاید گرمی ہوگی تو اس بڑے آدمی نے ساسا بن ناجیہ کو پانی پینے کی آفر کی پانی پینے کے دوران جب وہاں رکے ہوئے تھے تو بچہ پیدا ہوا اطلاع آئی انہوں نے کہا بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی اس نے کہا بیٹی ہوئی ہے تو اس بزرگ نے اس بڑے نے کہا کہ اس کو قتل کر دو تو ساسا بن ناجیہ نے اس بڑے آدمی سے کہا کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرو یہ دو اونٹ جو میرے تمہارے پاس جنہیں میں ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں پہنچا ہوں تم یہ رکھ لو اور وہ بچی مجھے دے دو وہ نہیں مانا یہ ضد کرتے رہے کچھ دیر بعد اس بڑے نے کہا کہ اچھا میں تین اونٹوں کے بدلے میں تمہیں یہ بچی دینے کو تیار ہوں تو جس اونٹ پہ وہ سوار ہوکے اپنا اونٹ ڈھونٹے ہوئے آئے تھے یعنی دو تو گم ہوئے تھے تیسے پہ وہ سوار تھے اپنے اونٹوں کو ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے تیسا اونٹوں سے دے کے وہ بچی لے لی اپنے گھر لے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یہ شوق یا یہ اللہ نے میربانی کی کہ مجھے یہ عادت ہو گئی کہ میں علاقے میں گھومتا پرتا پتا کرتا تھا کونسا قبیلہ یا کونسا خاندان ایسا ہے جو اپنے بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں جندہ نہیں رہنے دیتے تو میں وہاں پہنچتا تھا اطلاع لیتا تھا کب بلازت کا امکان ہے ان جنہوں میں جا کے ان سے ڈیل کرتا تھا تین اونٹ دے کے بچی کو لے آتا تھا اور اپنی حویلی میں میں انہیں رکھتا تھا پالتا تھا اور اس طرح میں نے تین سو ساٹھ بچیاں اکٹھی کر لی تو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات چنی ساسا سے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ نے بڑے ہی پیار سے محبت سے ساسا سے کہا کہ دنیا کا عنام تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی اس نیک کام کرنے کا دنیا میں بدل اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تمہیں ایمان دے دیا تم حق پہچان گئے اور آخرت میں میرا مالک تمہیں کیا انام دے گا اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے سرکار نے گیرنٹی دی سو یہ المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر سکس ٹو سکس فائیو ہے اور امام تبری نے بھی اسے اپنی کتاب ہے نوٹ کیا ہوا اور بہت سی کتابوں میں بھی موجود ہیں اب آتے ہیں جو سوال آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ آمنہ دس بارہ دن ٹریول کر کے مدینہ پاک آگئے ہیں مدینہ پاک میکہ ہے سیدہ آمنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے نہیں حال ہے اور پہلی دفعہ آپ اپنے نشال میں تشریف لائیں ہیں بڑی لوجیکل سی بات ہے مامو نانا نانی جو عزیز رشتہ دار ہوں گے وہ بڑی محبت اور قدر سے مجھے تھوڑا کلچر پیچھے جائیں نا تو ہمارے چھوٹے شہروں یا گاؤں میں جس گاؤں سے ماں ہوتی تھی اس گاؤں کے تمام لوگوں کو مامو کہتے تھے اور اس گاؤں کے تمام لوگ اس بچے کو بھانجا کہتے تھے یعنی وہ یہ سمجھ جیسے کہ یہ ہماری بہن ہماری کزن ہماری قبیلہ برادری یا گاؤں کی بچی ہے تو اس کے بچے اسی طرح ہیں جیسے ہماری حقیقی بہنوں کے بچے ہیں تو اور گاؤں کو کہا کرتے تھے سادھا نان کا پینڈ ہے میرے ننحال یہاں جاتے ہیں تو گاؤں ہی اور اس گاؤں کے ہر بندے کو مجھے ایک experience ہے ایک پنچائت میں کسی کے ساتھ میں گیا تھا ایک بزرگ سے نیک آدمی انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا تھا میں ایزر ڈرائیور اور ان کے ساتھ گیا تھا تو اس گاؤں میں جب جا کے بیٹھے اور جت لوگ کٹھے انہوں نے شروع ہوگئے جو آتا تھا وہ ان کو مامو جی کہتا تھا چھوٹا بڑا جن صاحب کے ساتھ میں گیا تھا ان کو مامو کہتا تھا چونکہ وہی جو میں بتا رہا رہو نا کہ اگر ان کی والدہ اس گاؤں سے تھی تو وہ یہ بڑی عالی روایات ہوا کرتی تھی سو انہیں حال میں مہینہ بڑا اچھا گزرا اس میں کھلتے گوٹتے بھی نہیں اچھا یہاں پہ کھیل ڈیفرنٹ ہے مکہ سے مکہ میں کھیل ہیں زیادہ گھرزواری ہے تیر اندازی ہے دی یا کوئی چیزیں کشتی ہے یا دوار کا مقابلہ ہے چونکہ جو ستھی حالات ہیں گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے اسی کے اعتبار سے گیمز بھی ہونی ہیں مدینہ منورہ میں یا یسرب میں یہ حالات تھوڑے اس سے مختلف ہیں نابغہ جدی میں بتا چکا ہوں جن کے گھر میں نابغہ جدی کے گھر میں دفن کیا گیا جناب عبداللہ کو یہ ہی پہ وہ بات تھی ہے کہ عبی بی صاحبہ جائیں وہ ان کی قبر مبارک پر بھی گئی تھی اس حوالے سے بھی پڑھا تھا یا کچھ ملتے ہیں جی جاتی رہی ہیں رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بھی جاتی رہی ہیں اور اکیلی بھی جاتی رہی ہیں جناب عبداللہ کی قبر پہ اور یہاں پہ ضمنان آپ نے بات ایک اور دی تھی ابھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سجدہ آمنہ گئیں گی جناب عبداللہ کی قبر پہ سلام کرنے دعا کرنے یا وزٹ کرنے لفظ جو مرضی استعمال کرنے میں عقیدوں میں پلیز میرے لفظوں کو عقیدوں میں نہ ہو جائیے گا میں اپنے سننے والوں سے بڑا ملتمس ہوں کہ میرے ان الفاظ کا مطلب کسی عقیدے کے حوالے سے نہ لے لے وہ وہاں گئے ہیں تو جناب عبداللہ کی قبر پہ بھی گئے ہیں اور جاتے تھے اب دیکھیں ہے کہ میرا کوئی پیارا ہے نا اور وہ دنیا سے جلا جاتا ہے تو مجھے یاد آئے گا تو ایک تو میں اس کے لئے دعا کروں گا اس کے اچھی باتیں یاد کروں گا اگر میں کوئی صدقہ جاریہ ان کے لئے کر سکتا ہوں تو میں وہ بھی کروں گا اور اگر میری ایکسیس میں ہے تو میں قبر پہ جاؤں گا اور وہاں جا کے سکون حاصل کروں گا مجھے لگے گا جیسے میں ملنے آئے ہوں اپنے والد سے اللہ سے دعا بھی کروں گا ان کے درجات کی بلندی کے لئے ان کی تمام منحضل کی آسانی کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لئے اس اس قبر پہ اس کے قبر کے دکرد اس قبرستان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں وہاں پہ جتنے لوگ دفنے سرکار نے سکھایا ہے کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو انہیں سلام کرو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایوہ القبور تو وہ سرکار نے سکھایا ہے سو سلامتی کے لئے تو سرکار نے سکھایا ہے اب بات یہ رہی کہ کیا اس سفر کا مقصد جناب عبداللہ کی قبر پہ جانا تھا یا اپنے والدین اور عزیر صدروں سے ملنا تھا مجھے دونوں میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا کچھ تاریخدان کہتے ہیں کہ قبریں انبر پہ گئے تھے یا جناب عبداللہ کی قبر پہ حاضری دینے کے لئے سلام کرنے کے لئے دعا کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے اپنے آنکھیں تھڑی کرنے کے لئے اپنے بیٹے کو دکھانے سمجھانے کے لئے کہ تمہارے والد یہاں دفن ہیں گئے تھے یا اپنے والدین سے ملنے گئے تھے ہر دو صورت میں میرے لئے ایک ہی بات ہے یہ بڑی معمولی سی امپورٹنس کی جیز ہے کہ جانے کا مقصد گیا تھا یہ صرف گئیں مہینہ رہیں اس دوران جناب عبداللہ کی قبر پر بھی جاتی رہیں اب مہینہ انہوں نے جو سوچ گئی ہوں گی مہینہ رہوں گی یا مہینہ رہنے کے بعد سوچا ہوگا کہ اوکے میں نے کافی جتنے دن گزارنے سے یہاں گزار لی ہے اب میں واپس اپنے گھر چلتی ہوں اب واپسی میں پھر وہی تین لوگ ہیں سید آمنہ سرکاری ختمی مرتبت کی والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام ایمن برکہ بنت سالبہ اب یہاں سے نکلتے ہیں تو مکہ کی طرف ٹریبل کرنے کا روح کرتے ہیں میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی داس بارہ دن کا ٹریبل ہے مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ اب یہاں بھی بڑی ڈیفرنٹ سی انفرمیشن بھی سامنے آتی ہے سیدہ آمنہ اس راستے سے واپس آتی ہیں مدینہ منورہ سے یا سرب سے مکہ یا ٹریبل کرتی ہیں جس راستے پہ الٹیمیٹلی سرکار ختمی مرتبت ہجرت کر کے جاتے ہیں اچھا سرکار نے ہجرت کی ہے اس واقعے کے چونتے سور تیرہ سنتالیس سال بار جب ففٹی سریجی سرکار کی ایج تو آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نکلتے ہیں بیت اللہ سے یا مکہ سے وادی سے نکلتے ہیں اور بجائے ٹریبلنگ ٹورڈز یسرب آپ یمن کی طرف چلتے ہیں اور غار سور میں جا کے روک جاتے ہیں سو پہلی سمارٹ موو جو ہجرت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ انہوں نے سیدھا جو رائے جو رستہ تھا یسرب جانے کا وہ نہیں لیا اس سے اُلڑ رستہ لیا میں سے اس کی کیا مجھے پہلی طرف پہلیfounder جا کے بانتے ہیں فریسیون ے سے ان کے سامنے سے نکل کی جاتے ہیں سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے نکلتے ہیں ان کو ان کا آ جاتی ہے نید آ جاتی ہے جبار پیرے دار ہے سرکار وہاں سے نکلتے ہیں اور جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ کے گھر جاتے ہیں چونکہ انہیں پہلے سے کہا ہوا ہے کہ رات میں ہم نے حجرت کرنی ہے ایک مٹھی خاک کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے میں جانبوج کو اسے دیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ جب ہم حجرت پہ جائیں گے ہم اس وقت انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اب جناب ابو بکر ابن قحافہ کے گھر جاتے ہیں انہیں بتایا ہوئے ابو بکر پہلے سے دو انٹنیاں پچھلے چار میں انہیں سے ببول کے پتوں پہ پال رہے ہیں اور وہ انٹنیاں ہیں جنہیں کس سواہ کہا جاتا ہے اور دوپہر کے ٹائم جاتے ہیں اور دوپہر کے ٹائم عرب کلچر میں کہیں جانا بڑا انیویویل سمجھتے تھا پہلے ہم دوپہر کے لئے بات کرتے ہیں تو انسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھے روز ابو بکر ابن ابو قحافہ کی گھر جایا کرتے تھے روزانہ سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور کا ہمارے گھر میں روزانہ آنا معمول تھا کوئی خبر نہیں تھی بٹ اس دن اس وقت آئے جو آپ کا معمول نہیں تھا دوپہر میں جا کے بتایا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم آگے حجرت کرنے کے لئے تو میں یسرب جا رہا ہوں جناب صدیقہ اکبر پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا تو سرکار فرماتے ہیں ہاں تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ابو بکر ابن ابو قحافہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو سعیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ خوشی کے آنسو کیا ہوتے ہیں ایسا میں خود بھی اپنے زندگی میں یہ بلیو نہیں کرتا تھا کہ خوشی سے بھی آنسو ہوتے ہیں پھر جب وقت گزرتا ہے نا آپ مختلف قسم کے ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں مراحل سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی سمجھ آتی ہے کہ یہ خوشی کے آنسو بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے جیسے تکلیف کے آنسو اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے خوشی کے آنسو بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے یہ شکر کے آنسو ہوتے ہیں چون بات ہے ان کے گھر کی پچھلی طرف سے کھڑکی میں سے نکلتے ہیں یعنی گھر کے دروازے سے نہیں نکلتے چونکہ ان کو خیال یہ ہے کہ اگر مین راستے سے گئے جو مکہ کا معروف راستے ہیں گلیوں میں تو کسی سے انٹریکشن کا امکان ہے تو وہ ابو بکر ابن ابو کحافہ کے گھر کی پچھلی طرف کی کھڑکی سے جمپ کر کے نکلتے ہیں اور دو انکنیاں پہلے سے پچھلے چار مہینے سے ابو بکر پال رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کریں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کسوہ اونٹنی کے بارے میں کوئی بتانا چاہتا ہوں پہلے تو ہم عمومی طور پہ یہاں پہ رہنے والے لوگ جن کا اونٹوں اونٹنیوں سے اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ اونٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے عرب میں اونٹنی ہمیشہ زیادہ امپورٹنٹ رہی ٹریول کے لئے بھی اور ایڈیشنل بینیفٹ یہ تھا کہ اس سے خوراگ بھی مل جائے گی دودھ کی صورت میں تو عرب کیا کرتے تھے اپنی اونٹنیوں کی کان کاٹ دیا کرتے تھے مکمل نہیں کاٹتے تھے کچھ کاٹتے تھے تو اس سے وہ زیادہ ایکٹیو اور انرجیٹک ہو جاتی تھی یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کسوہ اونٹنی اس کو کہا جاتا ہے جس کے عمر پانچ سے چھ سال ہو عرب میں اونٹنی کی یا اونٹ کی ہر ایج کا ڈیفرنٹ نام ہے مطلب ہم تو کہتے ہیں نا اونٹ وہ اونٹ چھ مہینے گا تب بھی اونٹ ہے یا اونٹ کا بچہ ہے اور جب وہ اونٹ بڑے سائز کا ہوگے تو اونٹ ہے اونٹ ہے اونٹ ہے مرنے تک اونٹ ہے نہیں عرب اونٹ کی کلاسیفکیشن ہوتی تھی کہ اگر وہ تین سال کا ہے تو اس کے یہ نام ہے پانچ سال کا ہے تو یہ نام ہے سات سال کا ہے تو یہ نام ہے دس سال کا ہے یہ نام ہے اس سے بڑا تو یہ نام ہے تو کسوہ ایسی ہوں گی جس کے کان کٹے ہوں اور جس کے وہ پانچ چھے سال ہوں ایسے کسوہ یا کسوہ کیونکہ کسوہ سے ہمارے ذہن میں گلاف کعبہ بھی آتا ہے ایسا میں کسوہ بھی میرا خیال کہتے ہیں میں اس میں اپنی کام علمی کا اعتراف کرتے ہوئے میں چونکہ ایک عجمی ہوں عربی میں اگر میں کہیں زیر زبر یا کسی تلفظ میں غلطی کروں تو میں پہلے بھی کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں میں معافی جاتا ہوں شاید کسوہ ہوں اب ایسی ہوں اٹنی یہ دو اٹنی ہیں اور پیش کرتے ہیں وہ وقت رسول اللہ کو اٹنی تو سرکار فرماتے ہیں میں اٹنی کے پیسے دوں گا تو سواری کروں گا وہ کہتے ہیں آپ میرے دوست ہیں آپ مہربان ہیں میری زندگی آپ کے خاطر ہیں میرے سب کچھ آپ کے لئے ہے اب یہ دوستی سے زیادہ نبی اور امتی کا ریلیشن بھی بن گیا ہوئے ہیں اب یہ برابری والی تو بات ہی نہیں ہے نا وہ تو کہتے ہیں مجھے موقع مل رہا ہے آپ خدمت کرنے کا میرے نصیب جا گئے ہیں تو آپ کی مہربانی قبول کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرتے ہیں ذاتی فائدے کے لئے آپ چار سو درم پی کر کے پھر اس اٹنی پر سباری کرتے ہیں اچھا وہاں سے نکل کے اب ان کو خیال یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے صبح ہوگی ان کو ہم نہیں ملیں گے تو وہ ہمارے پیچھے ڈھونڈنے نکلیں گے اور چونکہ سارے مسلمان رسول اللہ کی اجازت سے ہجرت کر کے یسرب جا چکے ہیں اور ان کی انٹیلیجنس بھی ہے کہ یسرب کے لوگ رسول اللہ کو یسرب آنے کا کہہ رہے ہیں پچھلے دو تین سال تھے وارڈ ڈیولپنٹ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ کو انہوں نے وعدہ بھی کر لیا ہوئے یا بیعت نساء کہتے ہیں اسے بیعت نساء کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہم اپنی اولاد یا بیوی کی یا اپنی گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم ایسی حفاظت کریں گے ٹھیک تو رسول اللہ کو کمٹمنٹ دی تھی انسار نے یا عرب کے یسرب کے لوگوں نے کہ ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنی اولاد یا فیملی کی کرتے ہیں تو ان کو بتا تھا کہ یہاں سے نکل کے سیدھے رسول اللہ یسرب جائیں گے تو رسول اللہ نے پہلا سمارٹ موو یہ کیا کہ وہ رستہ جو یسرب جا رہے ہیں لینے کے بجائے یمن جانے کا رستہ لے لیا اب یمن بالکل اٹھا ہے یمن جنوب میں ہے یسرب شمال میں ہیں 180 ڈگری ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں گئے ہیں اور غارے سور میں جا کے روک گئے ہیں اور لمبا راستہ لے ہیں جی لمبا راستہ اچھا پھر عبداللہ بن عرقت کو گائیڈ کے طور پہ اس سفر میں لیا ہوا ہے ساتھ عبداللہ بن عرقت کو یہ کہتے ہیں رسول اللہ کہ ہمیں غیر معروف راستے سے یسرب لے کی چلو جو معروف راستہ تھا بہت چھوٹا تھا غیر معروف لمبا بھی تھا اور سمندر کے کنارے کنارے چلتا تھا اچھا اب یہ اس کی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی والدہ ادھر سے آئی تھی ہجرت کر کے تو اس لئے رسول اللہ نے اس راستہ کو اڈاپٹ کیا ہجرت کرتے ہوئے یسرب جانے کے لئے بٹ یہ کوئنچننس ہے یا کوئی پریفرنس ہوگی اسے کہ دام نہ کی تو وہ ڈیکلیرٹ نہیں ہے پتہ نہیں ہے ازمشن دوسکتی ہے اچھا یہاں پہ ویسے کچھ تاریخ دام یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یہودی جو شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے تو یہاں پہ بھی شاید کچھ ایسا کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ یہاں بھی وہ لوگ پہنچے ہیں جب حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امی ایمن کے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہی ہیں یا یسرب سے مکہ جا رہی ہیں تو راستے میں کیا کچھ ایسا اچھا میرے علم میں نہیں ہے لیکن مجھے بات اپیل کرتی ہے یعنی وہ چھوٹے راستے سے واپس نہیں آرہی ہیں یسرب سے مکہ وہ لمبا روٹ لے کے آرہی ہیں اور غیر معروف راستے والا روٹ لے کے آرہی ہیں تو مجھے اپیل ضرور کرتی ہے بات آپ نے جو بھی کہیے نا میں نے کہیں پڑھا نہیں میرے علم میں نہیں ہے بہت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے تو حقیقت نہیں ہے اب وہاں سے نکلی ہیں بدر بدر سے وہ ابوبا کی طرف راستہ آتا ہے اب یہ ابوبا جو ہے یسرب سے دو سو چھبیس یا دو سو ستائیس کلومیٹر دور ہے ایک دن میں چالیس کلومیٹر سفر تائید تو تو اس کا مطلب یہ ہوگئے یہ پانچ یا چھ دن پہنچنے کا رستہ ہے یسرب سے ابوبا تک اب ہم نے واپس یا د trib Ó جانے یسرب میں مچھروں کی بیماری پائے دون میں چالیس کلومیٹر تائید کرتے ہیں ایک دن میں ایک اوٹ چالیس کلومیٹر تائید کرتے ہیں تو اگر چھ دن کا سفر کریں تو دو سو چالیس کلومیٹر تائید کریں گا اور یہ اس صورت میں ہیں جب وہ پورا دن ٹربل کر رہے ہیں یہ اس صورت میں ہیں جب اونٹ کو کوئی پرابلم نہیں آئی جب راستے کی کوئی پرابلم نہیں آئی جب آپ نے گرمی سردی کی پرواہ نہیں کی آپ نے پورے آورز دس بارہ گلٹے جتنے بھی تھے اس سفر کے ڈی لائٹ میں یا نائٹ میں اچھا ایک چیز اور ہے سہرا میں گرمی میں سفر رات میں کیا جاتا ہے چونکہ دن میں تو اتنی تپش اور گرمی ہوتی ہے کہ اونٹ آپ کے لئے بھی مسئلہ ہے اور آپ کے لئے بھی مسئلہ ہے تو دن میں آرام کرتے ہیں کسی سایہ دار جگہ پہ کسی بھی مناسب جگہ پہ جان کر سکیں اور ٹربل رات میں کرتے ہیں جو کہ رات میں جب آباہ چلتی ہے تو ریٹھلڈی ہو جاتی ہے گرمی کام ہوتی ہے سمجھ پھر رہتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ کوئی ڈائیڈ بھی نہیں ہے میں اس پوچھ رہی ہوں میں اسے کسی اور طرح دیکھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سمجھ دار رہا ستاروں کی بدل سے چلتے تھے لوگ ٹھیک سہرہ میں تو ویسے ہی نیوگیشن کے بیار آپ نہیں چل سکتے دن میں بھی نہیں چل سکتے تھرڑ مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی کافلہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ کسی کافلے کے ساتھ انہوں نے پیول کیا ہوگا دو چار چھے اونٹ ہیں یا زیادہ ہیں وہ آرہے تو ان کے ساتھ یہ بھی اسی کا پارٹ ہے یہ بھی ممکن ہے کہ مین کافلہ بدر تک آیا یا جو راستہ کامن تھا وہاں تک آیا اور اس کے بعد شورٹ رسے پہ چلیں گے اور یہ ابوہ کے راستے پہ کسی اور کافلے یا کسی اور ٹکڑی کے ساتھ اگر آپ نے کبھی لوکل ٹیبل کیا ہو بستوں پہ یہاں سے فیصلہ با جانا یہاں سے سرگودہ جانا اب تو یہ ہائیویز بن گئے ہیں ہر سوپی سواریاں تارتے اور چڑھاتے ہیں ہر قریبی گاؤں جہاں پہ ان کو زیادہ ملنی ہے وہ وہاں سڑے میں جاتے ہیں کچھ سواریاں اتارتے ہیں چڑھاتے ہیں یعنی جو راستہ آپ کا تین چار گھنٹے کا ہوتا ہے وہ آٹھ دس گھنٹے میں ہو جاتا ہے کیونکہ ہر جگہ سے انہوں نے کنیکٹ کرتے ہوئے جانا تو یہ کافلے ایسے ہی اس زمانے میں چلتے تھے اب آپ آنے سے پہلے مدینہ منورہ سے یسرب سے نکلی ہیں تو میں نے کہا یسرب میں مچھتوں کی بیماری پائی جاتی تھی وہاں آنے والے بیمار ہو جائے کرتے تھے انہیں بخار ہو جائے کرتا تھا میں آج یہ سیوم کرتا ہوں کہ ملیریا بخار ہوتا تھا مچھر سے جو سب سے اہم بخار سمجھا جاتا ہے زیادہ جس کی بڑی لمبی اسپی ہے وہ ملیریا ہے اور ملیریا سے فوجوں کی فوجیں مار جائے کرتی تھی یہ ایک زمانے میں اتنا خطرناک بیماری تھی جیسے بھی کووڈ آیا تو ہم بہت ہی پریشانی میرے اس سال یا ان سالوں میں اور اس کے بعد آج آسانی آگئے ہوئے اب ہم کووڈ سے اتنا نہیں رہتے ملیریا ابھی بڑا خطرناک ہے ویسے لیکن اب اس کی میڈیسن آویلیبل ہے وہ جو کنین ہے یا ریسوچن ہے یا جو بھی اس کی فارماسیوٹیکل ڈسکرپشن ہے وہ کاؤنٹر کر دیتی ہے تو سیدہ آمینہ کو مدینہ منورہ سے بخار تھا سو وہ ملیریا ان کو میرے اپنے ذاتی خیال میں ملیریا ان کو ہو گیا تھا اور اب وہ ٹیبل کر رہی ہیں حمد کے ساتھ بیٹا اور چونکہ لیڈر بھی ہیں اس ان تین لوگوں کی دو انٹوں کی تو لیڈر بھی ہیں اور حمد والی بھی ہیں کرتے کرتے اب وہاں پہنچے ہیں تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی ہے اچھا اب میرے خیال میں ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوگی ہے کہ ٹیبل ممکن نہیں ہے اب اس سے آگے اگر میں بخار کی ڈگری کی بات کروں تو اب آپ کو 9900 بخار ہو تو اب ٹل پھر لیتے ہیں اب آفیس بھی چلے جاتے ہیں کام بھی کر لیتے ہیں تھوڑے آن کامفٹیبل تو ہوتے ہیں لیکن چال جاتا ہے لیکن جیسے ہی بخار 102 103 یا 104 ہو جائے تو اب بالکل نٹھال ہو جاتے ہیں پھر اب کچھ نہیں کر پاتے تو میرے خیال میں جب وہ مدینہ منورہ سے نکلی ہیں یسرپ سے نکلی ہیں تو بخار کام تھا بر جیسے جیسے ٹیبل کیا ہے اگلے چھ دنوں میں وہ بخار بڑھ کے زیادہ ہو گیا اب انہوں نے ابواہ میں قیام کیا اچھا اس وقت بھی کوئی نو کوئی ٹینٹ تھے خیمے تھے یا کوئی صورت ضرور تھی جہاں مسافر لوگ رکھ سکتے تھے کوئی رشتہ دار تو نہیں تاریخ میں ملتا کہ ابواہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدہ آمنہ کے ننحال سے ددیال سے کوئی رشتہ داری ملتی ہو ایک اور بات میں سے یہ یاد آگی سیدہ آمنہ کی دادی کا نام آتکہ ہے سیدہ آمنہ کی دادی کا نام آتکہ ہے اور رسول اللہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں آتکاؤں کا بیٹا ہوں آپ کی آپ کی لائنیج میں تین خواتین آتکہ نام کی ہیں ان میں سے ایک سیدہ آمنہ کی دادی بھی ہیں یہ اپنے اپنے زمانے کی بڑی سٹالورٹ خواتین رہی ہیں بڑی نامبر خواتین رہی ہیں بہت بڑے کردار رہے ہیں سو اس سے ہمیں خاندان اور ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بڑے لوگ تھے دادیال کی طرف سے بھی وہ تو ہم نے پوری بیسی کس پشتوں کو ڈسکس کیا ہے اس میں جو امپورٹنٹ ہم نے سمجھے ان کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کیے اب ابواہ میں آگئے ہیں ابواہ میں رک گئے ہیں اور وہاں پہ جو بھی حکیم یا ڈاکٹر فیزیشن اس زمانے کے اعتبار سے تھے وہ علاج کرتے ہیں وہاں کچھ دن گزرتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ ادھر ابواہ پہنچی ادھر رکی اور ادھر اللہ کے حضور حاضر ہوگی ایسا نہیں ہوا وہ حکیم یا ڈاکٹر جو وہ کافلہ سا سات اس میں ہوگا نہیں سر ابواہ ایک آبادی ہے نا اچھا آبادی تھی ابواہ ایک گاؤں کا نام ہے جو ڈاڑا کلومیٹر لمبار تین کلومیٹر چوڑا اس علاقے کو کہا جاتا ہے اور اس میں لوگ رہتے ہیں یہ ایک تیسی چیز بھی ہے اس زمانے میں یا منڈی امپورٹنٹ ہوتی تھی یا راستے کی دائیوریجن امپورٹنٹ ہوتی تھی سو جو گاؤں یا علاقے ایسی جگہ پہ پائی جاتے تھے جہاں پہ ونڈی تھی یا ایسی علاقے پہ ایسی جگہ پہ پائی جاتے تھے جہاں دائیوریجن تھی تو وہ لوگ ہی کٹھے ہوا کرتے تھے اور پرپس فری ہی کٹھے ہوا کرتے تھے کہ اچھا یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں ایک طرح چلے جانے ہیں لیکسے میں اگر پاکستان کی پنجاب کی بات کروں تو ایک اسلامباد کو راستہ جا رہا ہے ایک ملتان کو جا رہا ہے ایک کراچی کو جا رہا ہے ایک پشاور کو جا رہا ہے ایک کسی اور سمت میں جا رہا ہے تو وہ جو حب بن جائے گا وہ حب امپورٹنٹ ہو جائے گا اگر آپ نے کوئی کھانے پینے کی جینے لینے نہیں ہے تو وہ حب امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے اگر آپ نے کوئی پانی لینا ہے یا کچھ اور خریدنا ہے تو وہ حب امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے کچھ بیچنا ہے تو اب آپ امپورٹنٹ ہے کہ جہاں سے ہر علاقی کے لوگ جائیں گے نا تو یہاں سے جاتے ہیں آپ اسلام بات جاتے ہیں باپس آتے ہوئے پٹرول کہاں سے لیتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے موٹر میں پچھڑنے سے پہلے جو آخری پامپ ہے نا یا اس کے قریب قریب جو پامپ ہے وہاں سے پٹرول لیں وہیں سے ہم کافی پکڑ لیں وہیں سے اپنے ٹائروں کی ہوا چاہ کر لیں سو یہ ہر دمانے میں اسی رہا ہے اگر آپ نے کچھ آرہ لینا ہوتا ہوگا تو اس جگہ سے لیتے ہوں گے جہاں پہ وہ ہب بن رہا ہے کنکرنٹ پلیس پہ جہاں سے دیوریجن ہونی ہے سو اب وہاں ایسی جگہ ہے یا وہاں کی منڈی تھی اس وقت کی جہاں سے لوگ مختلف تنتوں میں جاتے تھے یا وہ وہاں پہ ایسی قیام گاہ اور ایسی چیزیں تھیں جہاں سے دیوریجن ہونی تھی تو لوگ وہاں سے جیسا میں ابھی آباد کر رہے تھے کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ ابوباہ کو غیر آباد جگہ تھی اور سنسان ایسا نہیں ہے یہ باقاعدہ ایک آبادی تھی جو آج بھی قائم ہے سیگیدہ آمنہ کی طبیعت اس بخار کی وجہ سے بگڑنے لگی اب ام ایمن بھی پریشان ہے اور خدمت کر رہی ہیں ام ایمن کے لیے سارا کچھ جنابی سیگیدہ آمنہ ہے اور ایک چھ سالہ بچے کے لیے ماں اس ایج میں تو بچوں کو اپنے ماں باپ کے علاوہ کچھ اور لگتا ہی نہیں ہے کہ دنیا بھی کچھ اور چیز بھی ہے اگر آپ دیکھیں اس ایج کے بچوں میں ماں باپ جرہا ادھر ادھر ہو جائیں تو بچے سمجھتے ہیں ہم انسیکیور ہیں ہم پتہ نہیں کہا آگئے ہیں فوراں ڈھونتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو سرکار ختمی وردبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہئی ہیں علاج کیا جا رہے ہیں اور سیگیدہ آمنہ کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی سیگیدہ آمنہ پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میرا بیٹا اور میری باندھی اس سفر کے درمیان کسی غیر معروف غیر معنوس جگہ پہ غیر معروف تو خیلی مناسب نہیں ہے غیر معنوس جگہ پہ جہاں پہ ان کے جاننے والے تعلق والے قبیلے والے دیکھنے والے کہہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں اللہ کی مشیعت ہے اللہ اپنے محبوب کو اللہ اپنے عبیب کو اللہ کریم اپنے رسول کو بڑا مضبوط بنانا چاہتے ہیں رسالت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی والد گرامی اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں سیدہ آمنہ چھ سال کی عمر سرکار کی تو سیدہ آمنہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہو گئی ہیں کتنی تکلیف ہو گئی دیارے غیر نہ ادھر اپنا گھر ہے نہ ادھر اپنا گھر ہے یہ دو سو چھبیس کلیمٹر تیار کر رہے ہیں یہ سب سے اور دو سو چھوٹر کلیمٹر ابھی مکہ دور ہے کتنی ان سیکیورٹی والی سیچویشن ہے امہ امن کی اس سطح عمر کتنی ہے سولہ سال سولہ سال آج سے چودہ سو سال پہلے جب آج کا ایکسپوریز بہتا ہے آپ چھوٹے سے بچے کو فون پکڑایا ہے نا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی وہ گیم آن کر لیتا ہے اپنے والد والدہ کے فون پہ نہیں کوئی پکڑا دے اسے فون وہ اس میں سے ادھر ادھر کر کے گیم اس نے لگا لی ہو دی ہے اتنا اسے ایکسپوریز یا اتنی اسے انفرمیشن مل چکی ہوئی ہے یہ وہ زمانہ ہے جب لوگوں کو نہ راستے آتے ہیں نہ لوگوں کو بہت لوگوں سے انجان لوگوں سے بات کرنی آتی ہے بڑی تکلیف سے صورتحال ہے سجدہ آمنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے اور پر روتے ہیں خوب روتے ہیں خوب روتے ہیں ان کا بھروسہ ان کا ٹرسٹ جب آپ اپنے والد کے ساتھ دارے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی آپ کو یہ خیال ہوتا ہے والد ساتھ ہے ہر چیز ہنڈل ہے وہ سب کچھ دیکھ لیں گے وہ بچہ یا بچی یہ سمجھ دی ہے کہ میرے والد دنیا کے سب سے طاقت فر انسان ہے میرے والد دنیا کے سب سے سمجھ دار انسان ہے میرے والد اگر کوئی شیر آجائے گا تو اس سے بھی مقابلہ کر لیں گے اگر کوئی جن آجائے گا تو میرے والد سب اس کو بگا دیں گے دوڑا دیں گے اتنا اٹرست ہوتا ہے اسی طرح چھوٹا بہن بھائی ملازم وہ تو اپنے مالک کے سر پہ ساری آسانیوں میں ہوتا ہے سو ان دونوں کے لئے بڑی پرشانی ہے سر یہ ابواہ کے مقام پر جب رکے ہیں تو کتنے وقت کے بعد اس پہ کچھ ملتے ہیں کہ وہ تو بھی سال ہو گیا نہیں نہیں اس کی کوئی ڈیٹیل تاریخ میں نہیں ملتی میں نے اپنا خیال ہے دو چار دن ہوں گے شاید یہ میں صرف گمان سے بات کر رہا ہوں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں اب یہ سکیتہ آمنہ کی ڈیٹھ ہوتی ہے اچھا پھر ایک اور خیال دین میں آتا ہے کہ شاید وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو اب ان کی قبر کیسے کھو دی ہوگی انہیں دفن کیسے کیا گیا ہوگا نہیں وہ آبادی ہے اس آبادی کے لوگوں نے ڈیٹھ ہونے پر یا فری آف چارج کر دیا ہوگا یا کوئی سروس فیل ہی ہوگی کوئی خدائی کرنے کے مزدوری لی ہوگی جیسے آج ہمارے ہاں بھی گھوڑکن ہوتے ہیں یا سوسائٹی آپ کی جہاں ہم رہتے ہیں وہ اسے پیہ کر رہی ہوتی ہے یا آپ اسے مزدوری خود پیہ کر رہی ہوتے ہیں تو وہ قبر کھوتے ہیں سکیتہ آمنہ کو اس میں دفن کر دیا گیا اب وہاں اب دفن کرنے کے بعد دب مٹی لالی گئی ہے نا تو یہ کتنا مشکل مرلہ ہے چھ سال کے بچے کے لئے پہلے سامنے ماں تو نظر آ رہی تھی نا یہ وہ ایج ہوتی ہے جیسے بچے اس ماں کو جو اللہ کی حضور حاضر ہو چکی ہوتی ہے خلاق کے بلا رہے ہوتے ہیں امی آپ بولتی کیوں نہیں امی اٹھو نا امی مجھے دودھ چاہیے امی میں نے کھیلنے جانا ہے اصلا اسے نہیں پتا پانچ سال کے بچوں کو میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا میں عام اس ایج کی بات کر رہا ہوں اسے نہیں بتا ہوتا کہ میری ماں اب کبھی نہیں بولے گی میری ماں اب کبھی نہیں اٹھے گی اب وہ لیٹی رہے گی اور کچھ دیر میں جا کے مٹی میں مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا جی وہ مجھے پروفیسر انور مسود کا شیر بڑا پسند ہے وہ کہتے ہیں خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ ہم نے سونا سپرد خاک کیا یہ سیدہ آمنہ کو مٹی کے حوالے کیا گیا تو یہ وہی سیچویشن ہے کہ سونا مٹی کے حوالے کیا گیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اب جب دفن کر دیا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھیں اور رو رہے ہیں ام امن بی رو رہی ہے رسول اللہ بی رو رہی ہے ام امن کہتی ہے مجھے خود صبر آئے تو میں رسول اللہ کو چپ کر رہا ہوں اور پھر میں کہہ رہا ہوں چھ سال ان کی عمر ہے سرکار کی سولہ سال ام امن کی ہے کوئی زیادہ عمر کا عمر سیدہ تجربہ کا رہا تھا تو چیزوں کسی اور طرح ہنگل کرتا رہا وہ تو ان کو خود تمہیں نہیں آرہی ہوگی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے تیر تک دونوں بیٹھے روتے رہے بلٹی میٹلی وہاں سے آنا ہے نا وہاں تو نہیں رہنا اونٹ تھوڑے دور بندے ہوئے ہیں اونٹوں کے در جا رہے ہیں کہ ہم اونٹوں پر بیٹھیں اور مکہ جائیں اونٹوں کے در جاتے جاتے رسول اللہ اگرام پھر مردے ہیں اور بھاگتے ہیں کدھر اپنی والدہ کی قبر کی طرف اب امہ ایمن پیچھے بھاگ رہی ہیں اور آوازیں دے رہی ہیں محمد 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 رکھ جاؤ بیٹا رکھ جاؤ اب ان کو اچھا یہ اللہ کرے ہم سب کو وہاں جانا نصیب ہو سرکار کی والدہ کے قبر انبر پہ اس سعادت والی جگہ پہ اس کمال جگہ پہ جہاں اللہ کی ایک برگزیدہ بندی اللہ کی پسندیدہ بندی اس کائنات کی ماہوں میں سے شاید سردار ماں میں اگین کسی فتوے میں نہیں جا رہا بریز مجھے میں قطن فتوہ و عقیدوں والے معاملات نہیں کہہ رہا سرکار کی والدہ سے بڑی والدہ میرے نزیگ تو کائنات میں سب سے کمال اور عزت والی والدہ ہیں وہاں جانا نصیب ہو تو وہ ایک ٹیلے پہ ہے اچھا امہ ایمن کو ایک آرڈہ رہو گا کہ یہ کہیں بھاگتے بھاگتے ٹیلے سے نہ گر جائیں یہ بچہ ہے نا بچہ تو بھاگ رہا ہے اور دیوانہ وار بھاگ رہا ہے پریشان بھی ہے رو بھی رہا ہے اور ماں بھی نظر نہیں آ لی بھاگتی ہیں پیچھے پکڑتی ہیں وقت پھر حضور پھر قبر کے اوپر یا قبر کے قریب بیٹھ کے روتے ہیں اچھے رہے ساری زندگیہ وہ ماں نظر نہیں آئے گی جی جی اور پھر قرار کیسے آئے پھر پھر دوبارہ سمجھے چھے سال کی بچے کے لیے جب میری والدہ کے دیتھ ہوئی تو میری عمر اکیس سال تھی میں زینی طور پر ان جیدوں کو سمجھتا تھا کوئی بھی بڑی ایج میں ہو گیا تو اسے پتہ ہے کہ بھائی ڈیتھ بھی ہوتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں یہ تو اتنے چھوڑ میری کزن کے دیتھ ہوئی فیصلہ باد میں بڑی جنگ ایج میں ان کے دیتھ ہوئی اور بچہ ان کے بیٹے بار کھیل رہے تھے ساری دنیا بیٹھی ہوئی تھی جنازہ یا ڈیڈ بارڈی پڑی ہوئی تھی انتظار میں تھے کہ وقت تو نماز جنازہ کا عزیز دوست آ جائیں سارے اکٹھی ہو جائیں جو ہون ہے اس کیا ہوتا ہے آپ نے انتظار کرنا ہوتا ہے کہ سب لوگ آ جائیں پہنچ جائیں جنازے میں شرکت کے لیے وہ بار کھیل رہے تھے ان بچوں کو وہ اتنی ایج میں یہ پانچ سال کی ایج تھی انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ان کا کیا نقصان ہو گیا ہے یا اگر یہ چار پائی پہ والد لیٹے ہوئے ہیں تو یہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے معصومیت ہوتی ہے نا دی وہ مجھے شیغ یاد آ رہا تھا دل دلاسوں پہ مان جاتا ہے دل دلاسوں پہ مان جاتا ہے لیکن آنکھوں کے زد نہیں جاتی مجھے اب تسلیح کر دیں گے جو میرے اندر سے آنسوں نکل رہے ہیں میں کوئی پوش کر کے تنہیں نکال رہا میں تو بے بسی ہے وہ ایک کسی سے آنے نے کسی کو سمجھانے کے لیے کہا حسیز مر گیا ماں بات کوئی وہ روتے کیوں کیا رونے سے واپس آ جائے گے تو جواب پتا کہتا ہے کہتا ہے اسی بات کا تو رونے اسی بات کا تو رونے کہ واپس نہیں آنا واپس آ جانا ہوں تو میں روں ہی نا سب وہ جو آؤٹ آف کنٹرول چیزیں ہوتی ہیں یہ بے بسی انسان بے بسی کہ کبھی نہ ہم انہیں دیکھ پائیں گے نہ سن پائیں گے اور آپ کے سٹریندھ آپ کے پروٹیکشن آپ کے شرپ رستی میرے والد کے جاتھ دو سال پہلے ہوئی میری ایج اس وقت ففٹی فور تھی جب میرے والد کے جاتھ ہوئی ہے قسم خدا کی میرے والد کوئی پہلوان نہیں تھے مزرگ آدمی تھے ایٹی سکس ان کی ایج تھی آخری دو سال انہوں نے میرے بھائیوں کے پاس امریکہ میں گزارے بٹ میں فجر کی نماز کے لیے سو پچھلے دو سال سے بھائی جی گھر پہ تو نہیں تھے میں اب بھائی جی کے بغیر رہا تھا اگر دو سال سے میرے بھائیوں کے پاس تھے میرے والد تو اس کا مطلب ہے میں اپنے گھر میں والد کے بغیر رہا تھا سر جس دن ان کی لیت ہوئی ہے اگلی صبح فجر میرے گھر کے بلکل سات مسجد ہے قسم خدا کی مجھے مسجد جاتے ہوئے جاتے لگ رہا تھا میں کب کی بات کر رہا ہوں جب میرے بچوں کی شادیاں ہو چکیں دو بچوں کی شادیاں ہو چکیں وہ جو پرٹیکشن ہے نا ماں کی باپ کی وہ جو احساس ہے آپ کو ان کی سرپرستی کا ان کی سیکیورٹی سیفٹی وہ جو بادل آپ کے اوپر ہے وہ جو چھتری آپ کے اوپر ہے وہ جو بھٹتی ہے نا تو اب کتنی بھی بڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھ سال ہے آج ہم یہ چیزیں بتا کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول رسولوں کے نبیوں کے سردار کائنات کے سردار وجہ تخلیقے کائنات چھ سال کا بچہ نہیں ہمارے ذہن میں آتا اس چھ سال کے بچے کی محرومی جس کے والد پہلے ہی نہیں ہے نہیں اب دیکھیں نا اچھا ایک چیز نہیں ہے دوسرا ہے جو آپ کو ایک آس ہوتی ہے کہ اچھا یہ تو ہے نا جب دونوں ماں باپ نہ رہے نا تو آپ کو اپنا بلکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ہب آگے سوپیڑے سیدھر ہو جاؤں گا ہب آگے سوپیڑے سیدھر ہو جاؤں گا ایک دوبارہ پھر امی ایمن بڑی مشکل سے سنبھالتی ہیں اپنے اوپر گابو کرنے کی کوشش کرتی ہیں کرتی ہیں رسول اللہ کو اونٹ پہ بٹھاتی ہیں اور کیسے بٹھاتی ہیں سیدہ آمنہ کا اونٹ خالی چل رہے اور رسول اللہ کے ساتھ جناب ام ایمن بیٹھی ہوئی ہے اس خدمت خیال سے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے یہ کہیں گر نہ جائیں یہ کہیں کسی ایکسائیٹمنٹ میں کسی پریشانی میں اونٹ سے چلاؤں نہ لگا جائیں دلچوئی بھی تو ہے نا اب انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ساری ذمہ داری ان کی یہ جب ہم آئے ہیں اور پھر اس اغام اور تکلیف کی کیفیت میں ہیں تو امی ایمن بتاتی ہیں کہ تھوڑے تھوڑے جیرے بعد اس سفر پہ بھی باپس آتے ہوئے کبھی مہر ہونے لگ جاتی تھی کبھی سرگار ہونے لگ جاتے تھے جب میں ہی نہیں مجھے ہی نہیں سبر آرہا ہے پھر کسی کو تسلی کیسے دوں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بڑے غم سے گزریں جس سے انسان گزرتے میں نے بھی ایک بات کہی تھی میں نے بھی ایک بات کہی تھی اللہ کریم اپنے محبوب کو جو ذمہ داری دینے جا رہا ہے اس نے ان میں وہ خوبیاں ان بلٹ کی ہیں اسباب کی دنیا ہیں اسباب کی دنیا ہیں دی اور پھر جب ہم کہتے ہیں نا کہ سرکار کی زندگی میں اللہ کریم فرما سا ہے تمہارے لئے بہترین عملی نمونہ رول موڈل ہیں تو اس کے لئے بھی رول موڈل ہیں جو یتین ہے اس کے لئے بھی رول موڈل ہے جس کی ماں نہیں ہے یتیموں کے سر پرست یتیموں کے والی اور جو جو ہیں یہ کمال ہی میں تو سرکار کی زندگی میں میں بہت سے کمالات کے ساتھ یہ کمال دیکھتا ہوں ایک یتین یتین پرور بن گیا یعنی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اچھا یہ ایک اور مشاہدہ ہے کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں یہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں ان کو اس پیمپر ہونے کی اس لاد کی عادت نہیں پڑتی جو ماں باپ کی موجودگی میں پڑتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے we have to face it تو اللہ نے اپنا محبوب اللہ نے اس کائنات کے سردار تو مضبوط دکھانا ہے مضبوط بنانا ہے تو ان سارے مراحل ان ساری چیزوں سے گزارا ہے جس سے بہترین شخصیت سامنے آ سکتی ہے آج کے لئے پھر اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد من نبی جل امی جل گریم و علیہ آلہی و صحبہی و بارک وسلم